ناول کا نام کفر مصنفہ تہمینہ دورانی باب نمبر چھے چکور دائرے ہر کوئی جا چکا تھا رسومات اور تضادات سے تھک ہار کر میں بچوں کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی میرا بیٹا میرے پہلو میں تھا گپی میری پائنٹی ربٹ کی اس گڑیا سے کھیل رہی تھی جو اس کی اور میری طرح تھی بلا کہ حویلی کی تمام عورتوں کی طرح میں سوچ رہی تھی کیا اسے اپنے اور اپنے بائی کے درمیان مرتبے کے فرق اور تمیز کا احساس ہو سکتا تھا توتی سیدھی اندر داخل ہوئی میں نے حیرانی سے پوچھا تو اندر کیسے آئی اس نے قسم کھائی کہ کسی نے اسے دیکھا نہ تھا اور ساتھ ہی مجھے سنائی کہ میں تو اپنے سائے سے بھی خوف زدہ تھی میں اسے کالی کی حشر کے بارے میں بتا کے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے بجائے میں نے جھوٹ موڑ کا غصہ دکھاتے ہوئے کہا گڑی گائے تو کہاں تھی تو میرے بیٹے کی رسم پہ نہیں آئی تجھے اپنی سالگرہ منانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا اس نے دھیروں جواز دیئے لیکن سب جھوٹ لگ رہا تھا میرے ننے بیٹے چھوٹے سائن کے گرد ناجتے ہوئے اس نے اسے بہلانے کے لیے گیت گایا گپی گیتوں کی رسیہ تھی لیکن اس وقت اس نے اس کی حرکتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی توتی الودا ہونے آئی تھی وہ ایک بار پھر گاؤں چھوڑ رہی تھی اس کی غیر حاضری کے تصور سے پریشان ہوتے ہوئے میں نے کہا لیکن تو واحد عورت ہے جس کے یہاں آنے پہ نہ انہیں اتراز نہیں ہوتا تو بھی چلی جائے گی تو میں کس سے باتیں کروں گی میرا ہاتھ بے تہاشا چومتے ہوئے توتی نے مجھ سے وعدہ کیا میں جلد ہی لوٹ آؤں گی اور پھر تمہیں کالی کی کہانی سناؤں گی اس نے اس سے قبل تو یہ ذکر کبھی نہ کیا تھا کہ وہ جانتی تھی اور اب وہ بہت جلدی میں تھی میں نے اسے روکنے کی کوشش کی جانے سے پہلے مجھے کچھ بتاتی جاؤ مجھ میں انتظار کی تاب نہیں تھی توتی دروازے کی طرف بڑھی وہ کہانی کو مستقبل کی اگری ملاقات پر چھوڑے جا رہی تھی مجھے کچھ تو بتا دو کوئی ایک چیز کچھ تھوڑا بہت میں نے اس کی منت کی اس نے کالی کی خودکشی کی جو بیانک وجہ بتائی اس کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں چلانے اور رونے لگی وہ جا چکی تھی گپی نے مجھ سے لپٹتے ہوئے مجھے غم اور افزودگی سے دور رکھنے کی کوشش کی اس کی تمنہ تھی کہ میں رونا دونا چھوڑ کے اس کے لیے کوئی نئی لوری چھیڑوں اچکیوں کے درمیان میں نے اس سے پوچھا تمہارا اس گیت کے بارے میں کیا خیال ہے جو توتی گا رہی تھی وہ تمہیں پسند آیا میں نے تو وہ سنا ہی نہیں اس نے جواب دیا گپی وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مائی گا رہی تھی میں نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہ تھا میں متاجب اسی بیٹ گئی گپی تمہیں وہ عورت یاد ہے جو باہر ہوا کرتی تھی وہی جو تمہارے بائی کی پدائی سے پہلے میرے پاس بیٹھا کرتی تھی نہیں اس نے کہا شاید اسے اتنی پرانی باتیں یاد نہیں ہو سکتی تھی میں نے پھر کوشش کی تھوڑی دیر پہلے وہ یہیں تھی کیا تم نے اسے دیکھا تھا سر نفی میں حلاتے ہوئے اس نے جواب دیا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا نہ یہاں نہ وہاں کیا اس کی بینائی ختم ہو رہی تھی یا وہ کفت سماعت ہو رہی تھی میں اس کی توجہ توتی کی طرف مبزول کرانے میں نکامی پہ جنجلا اٹھی اور کچھ سوچتے ہوئے دائی کو آواز دی گپی کیا تم دائی اما کو دیکھ سکتی ہو وہ دیکھ سکتی تھی یہ کہ کر کے میں نے کئی عورتوں کو بلایا وہ ان سب کو بخوبی دیکھ سکتی تھی تو پھر وہ توتی کو کیوں نہ دیکھ سکی تھی ہفتہ بار تشویش کے عالم میں میں اس کے عجیب و غریب مرض کا جائزہ لیتی رہی آخر کار میں نے اما سائن سے خاندانی حکیم کو بلانے کی درخواست کی پرانی نوکرانیوں میں سے وہ کسی کو نہیں دیکھ سکتی اما سائن نے کہکہ لگایا اسے جو میرے واضح حمل سے پہلے میرے پاس بیٹھا کرتی تھی میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا وہ کون سی تھی اس نے دریافت کی وہ خدایہ متوتی کی پردہ داری کیسے کر سکتی تھی اس معاملے کو مختلف رنگ دے کے میرے ہی موں پہ مرا جا سکتا تھا سوئی ہوئی بلائیوں بدار ہو کر حملہ وار ہو سکتی تھی لیکن یوں میرے لئے یہ لازم تھا میں گپی کے مسئلے کی وجو ڈونڈ نکالتی میں پھوٹ پڑی وہ نوجوان تھی نہیں وہ بڑی تھی نہیں وہ مکار نظر آتی تھی اما سائن نے درشت لہجے میں میری بات کار ڈالی اور کس کس نے اسے دیکھا تھا میرے خیال میں سب ہی نہیں میں نے جواب دیا اما سائن نے ان تمام عورتوں کو بلائیا جن کے نام میں نے نہیں لیے تھے لیکن ان سب نے توتی کو دیکھنے کا انکار کیا میں نے انہیں وہ چھوٹی چھوٹی بادیں یاد کروائیں جو ان کی یاداشت میں تازہ ہو سکتی تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا چیل سے پوچھیں میں نے مشورہ دیا اسے تو باخبر ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بھی لا علم نکلی تو پھر توتی اندر کیسے آئی تھی کیا میں پاغل ہو رہی تھی کیا نوکرانیاں مجھے پیر سائن سے بچاتی رہی تھی کیا چیل مجھے تحفظ دے رہی تھی یہ ناممکن تھا لیکن گپی ان کے کہے میں ہو سکتی تھی ننی گپی باقی سب کی طرح ہی تھی اگر کوئی مختلف تھا تو وہ میں ہی تھی جب میں نے کہا اس کے مگیتر کو مرے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے لیکن سال بار انتظار کے بعد اپنی منگنی کی سالگیرہ کے روز اس کی روح اسے ملنے آتی ہے تو کمرے میں حل چل مچ گئی اماسائی نے تالی بجاتے ہوئے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی جیسی اعلان کیا اس کو مرے ہوئے پچاس سال گزر چکے ہیں میں نے احتجاج کیا وہ زندہ ہے مجھے اس کا یقین ہے لیکن اماسائی نے نقرانیوں کو انگنت ہدایات دینا شروع کر دی دم کے لئے پانی لو جلدی کرو گدی کہیں کہ بھگو ادھر میں میں گبرائی ہوئی پالا ماری مکھی کو یاد کر رہی تھی وہ اتنی بد صورت تھی کہ لوگ اسے بد رنگ کہا کرتے تھے دائی نے میرے کان میں سرگوشی کی تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بجی صرف مالک ہی اس کی روح کو دور رکھ سکتا ہے اس نے دوبارہ سرگوشی کی مالک اور توتی دونوں کا خوف آپس میں ٹکر آیا پھر اس کا بوت غالب آ گیا وہ دروازہ کھولے بینہ میرے کمرے میں داخل ہو گئی وہ جہاں چاہتی آ جا سکتی تھی خوف نے مجھے جکڑ لیا پیر سائن کی دہشت کی گرفت سکت ہو گئی وہ بدتر تھی نہیں وہ بدتر تھا کیا یہ میری گلتی تھی میں کسی روح سے پیچھا کیسے چھڑا سکتی تھی اما سائن غزبناک ہو رہی تھی ہر موسم سرما میں وہ کمزور ایمان والوں کو بہکانے آتی ہے مارے اباوج دات کے بارے میں جھوٹ بکتے ہوئے وہ انہیں ہماری بے عدبی اور بے حرمتی پہ اکساتی ہے مجھ پہ آیتیں پڑھ کر پھونکتے ہوئے انہوں نے کہا تم بہت خوش نصیب ہو کہ اس کے وار سے بچ گئی بدرنگ اپنی موت کے بعد ہر اس عورت کو دکھائی دیتی ہے جو کمزور ایمان ہو کالی اور بہت سی دوسریوں کو موت کے موں میں اسی نے تو دکیلا تھا یہ قصہ سن کے تمہارا خواند بلکل خوش نہ ہوگا جب میرے خواند نے یہ سنا تو اس کا چہرہ واقعہ غیض و غزب سے بھر گیا اس کا لہجہ شیطانی ہو گیا اللہ نے میرے فرزند کی ماں کا پردہ چاک کر دیا ہے اس نے ہمیں ایک شیطان سے باخبر کر دیا ہے خدا نے میرے مسائب میں اضافہ کے لیے ایک چڑیل کو بیجنا کیوں ضروری سمجھا پہلے کوئی کم تھا چہرے پہ زناٹے کے ایک تھپڑ نے مجھے اما سائن کے کمرے کے دوسرے کونے میں دے مارا مجھے بالوں سے دسیٹتے ہوئے پیر سائن مجھے موت کی کوٹڑی ہماری خوابگاہ میں لے آیا رانوں کے درمیان رسید ہوئے ٹھڑے نے مجھے درد سے دہرا کر دیا اس کا ایک پاؤں میری گردن پر تھا میری آنکھوں کے ڈیلے باہر ابل پڑے بلکل اسی طرح جیسے اس کی تون اس کے بدن سے باہر نکلی ہوئی تھی اس نے سب کچھ بتانے کا مطالبہ کیا خواہ تمہاری جان جائے میں تم سے سب کچھ سنوں گا مسیبت تلنے تک جیسے پوری زندگی گزر گئی تھی اما سائنے بہت سے تعویز میری گردن میں ڈالتے ہوئے مجھے اپنے متبرک سانسوں سے نواز رہی تھی اور میں توتی سے نجات کے لیے کیلہ ہونے کی جرت کی لیکن کوشش کے باوجود میں اسے اپنی سوچوں سے محب نہ کر سکی دائی نے مجھے توتی کی کہانی سنائی توتی کے بلوچ مگیتر پر پیر سائن سالس کے ایک مہمان کی جیب کٹنے کا الزام تھا کسی مقامی کو یہ جرت ہو ہی نہیں سکتی تھی وہ نتائج کے متعلق باخبر ہونے کے باوجود ایسی حرکت کرتا بلوچ غیر مقامی تھا اگر جرم نامانوس ہے تو مجرم تو غیر ہی ہوگا ہر طرف سے کہا گیا بلوچ کو گسیٹتے ہوئے پیر کے سامنے لے جایا گیا جہاں اس نے صحت الزام سے انکار کیا لیکن بدرنگ جیسی مسترد شدہ عورت سے شادی کرنے کی اس کی خواہش اس کے خلاف شہادت ہوگی ایک کڑیل اور خوبصورت مرد ایسی دلہن کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے پیر نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا یہ محض ہمارے علاقے میں عباد ہونے کا بہانہ ہے مردہ دلوں کے اس ماحول میں کسی چاہنے والے دل کی تمناوں کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی تھی یہ کپاس چننے کا موسم تھا پیر چار پائی پہ نیم دراز اور اس کے ہواری اپنے سرد مہر دل خستہ حال رنگدار چادروں میں چھپائے فرش پہ آلتیم پالتیم آرے براجمان تھے بدرنگ کے مرد کو رسوں کی مدد سے درخت کے تنے کے ساتھ جکٹ دیا گیا اس درخت کو تھانہ کا نام دیا گیا تھا اور جبرو تشدد بڑھانے کے لیے یہ بڑا خاص مقام تھا ایک بلوچ کے لیے اس کی موچ اس کی گھرت ہوتی ہے پیر نے حکم دیا اکھار ڈالو دو آدمی آگے بڑھے انہوں نے اپنی اگلیوں کے پورے نیم کے کڑوے عرق میں ڈبوئے اور پھر بلوچ کی موچوں کے ایک اکبال کو جڑوں سے اکھار ڈالا درد اور عذیت سے وہ کسی بیڑیے کی طرح چیک رہا تھا پیر سائن سالس کی اس سے تسلی نہ ہوئی اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ اسے کھول کے نگاہ کر دے اور پھر درخت سے یوں باندے کہ اس کی پشت کھلی ہو خجی کی چابکو نے اس کی خال اور دیر ڈالی وہ پاگل کتے کی طرح چلاتا ہوا بے ہوش ہو گیا حصہ کھولا گیا تو وہ پھسلتا ہوا زمین پہ ڈھیر ہو گیا پھر جگہ یک مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے وہ فضاء میں بلند ہوا کپاز کی سینکڑوں سرخ سنڈیاں اس کے بدن پہ دیواناوار بھاگتی اسے بیڑوں کی طرح کٹ رہی تھی رحم کے لیے اس کی التجائیں ہر کسی نے سنی اور کوئی بھی سکون سے بیٹھا نہ رہ سکا بدرنگ دلہن کا جوڑا پہنے چیکتی چلاتی باہر بھاگی اس کا بڑا باپ اسے بدکت اپنے شکستہ جونپڑے میں واپس لائیا اور پھر دھپڑوں کی بارش میں وہ چھپ ہو گئی اس نے اسے قسم دلائی اس آدمی کے متعلق پھر کبھی بات نہ کرنا وہ مر چکا ہے اور ہم اللہ کے فضل سے زندہ و سلامت ہیں لیکن بدرنگ کو کون روکتا وہ اپنے مرد کو بچانے کے لیے پھر تھانے کی طرف باگی پیر کے بندے اسے پکڑ گئے اس کے حساب نہیں لے گئے اس نے اپنی ٹانگیں اکڑا لیں اور مضاہمت کرتی رہی اس کا بدن دول میں اٹ گیا اور زمین پہ اس کی مضاہمت کے نشان ثبت ہو گئے دلہن کا باگیانہ انداز اس خوف سے بلکل میل نہیں کھاتا تھا جو اس کی آنکھوں میں تیرتکہ ہوا دکھائی دے رہا تھا جب انہوں نے اسے اٹھا کے زمین پہ دے مارا تو وہ چلائی اس شیطان کو آج مجی اللہ کے پاس بیجنے دو آج شیطان کو اپنی مرضی کر لینے دو پیر نے اس سے جو کچھ بھی کہا وہ بے سود رہا کورا اس کے پاؤں کے تلووں پہ لہراتا رہا درد اور عذیت کی تیز لہریں اس کے ذہن اور بدن میں سرسراتی رہیں لیکن وہ چپ تھی کجی کے کوروں کی مسلسل سراہت اپنے شکار کی عظم کو توڑنے پہ مصر تھی باہر اس کا مجبور باپ اشورے پہ زنجیروں سے ماتم کرنے والوں کی طرح اپنی بوڑی چھاتی پیٹ رہا تھا دائی نے انسوار کا بیڑا موں میں رکھنے کیلئے توقف کیا تو مجھے خیال آیا کہ وہ قدیم علمیہ ہماری زندگیوں پہ کس طرح صادق آتا تھا بدرنگ کا باپ اللہ اور رسول کے واسطے دیتے ہوئے دعائیاں دے رہا تھا سائیں اللہ رسول کے نام فاطمہ علی حسن حسین کے واسطے سائیں میرے بچی کو بخش دو اپنے پیرولی کے نام اپنے ابا کے نام اپنی ماں کے واسطے اپنی عہندہ نسلوں کے واسطے اپنی جان اپنی عزت روز قیامت اور خانقہ کے عرص کا واسطہ سائیں اللہ کے نام پہ میری بچی کو ماف کر دو لیکن ایسا نہ ہوا بدرنگ کو چار پائی پہ ڈال کے اس کے باپ کے گھر لے جایا گیا جب وہ مسلسل بے ہوش رہی تو حکیم کو بلائیا گیا جو حویلی کی عورتوں کی طرح پیر سے ڈرتا تھا اس کی پیٹ کا کیمہ کر دیا گیا تھا جڑی بوٹیوں کا انٹی سیپٹک پاودر اس پہ مسلسل چھرکا جا رہا تھا تا کہ خون رک جائے اسے یوں برنا نمکن نہ تھا بوڑے گمزدہ باپ نے ظہار شفقت اور سکون کے لیے اپنی جریوں برا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تو اس نے اپنی عذیت تا آنکھیں کھول دی یہ وہ آنکھیں تھی جو سب کچھ ہار کے بھی جیت گئی تھی اس کو محبت بارشوں اور ارگونی جامنوں کے موسم ساون نے ونجر زمین اور اس کے باسیوں کے دلوں میں آگ لگا دی جنسی وارداتیں اور حغواہ فرار کے واقعات روز مرہ کا معمول ہو گئے یہی وہ وقت تھا جس کے دوران زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے فضا میں نمی نے اس کے وجود میں جراسیم اور تفیلی کیڑے پیدا کر دیئے جو لمحوں میں دگنے ہوتے بدرنگ کا بطن کھا گئے اس کے زخم بار بار کاتے دوئے برے اور صاف کیے گئے لیکن چھوٹ کا زہر پھیلتا گیا اور وہ مر گئی اس رات بڑا شدید توفان آیا بدرنگ کی روح توفانی ہواوں کے ساتھ اڑتی پہاڑی کے کنارے پہ پہنچی جہاں ہواوں نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اب وہ ایسی خاک ہو گئی تھی جو کبھی بیٹھ نہ سکی نہ اس کی تمنائیں کبھی پوری ہو سکی تھی نہ اس کے پیار کی آگ کبھی سرد ہوئی اس کی روح ہمیشہ مزار کے ارد گرد گومتی رہی دائی نے ایک کہانی ختم کرتے ہوئے تھنڈی آہ بری لیکن ساتھ ہی اسے ایک نیا رخ بھی دے دیا کسی کو اس منکر کی تازیت میں شکت کی کوئی گنجاش نہ تھی رحم تشکیق اور سوال پیدا کرتا تھا جو ایسے سرکشوں کو جنم دیتے جو بندے بندائے نظام سے بغاوت کرتے بدرنگ کی موت کی خبر تیزی اور حقائق سے بائی تر ہو کر پھیلتی گئی لوگوں نے کہا لڑکی نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی جرت کی تھی ہم نے اسے گستاخنہ زبان استعمال کرتے سنا تھا وہ ان پہ ہنستی اور تمسخر اڑاتی تھی ہم نے اپنے کانوں یہ سب کچھ سنا کچھ دوسروں نے قسم اٹھائی اس نے کتاب مقدس کو آگل لگا دی اس نے کفر تولا ہم نے خود دیکھا جب وہ کتاب مقدس کو جلا رہی تھی ہم وہیں تھے ایسے الزامات کا تور مار جس نے بھی سنا اس نے بے ساختہ اسے موت کے گاڑ تارنے پہ پیر کی تعریف استائش کی بلوج کو تو سب نے بلائے ہی رکھا دائی کو اچانک خانگاہ سے اپنی راسخ اور پختہ وفا کا خیال آیا اس نے تیزی سے اضافہ کرتے ہوئے کہا پیر تو خدا کا منتخب کردہ تھا وہ جانتا تھا کافروں سے کیسے نمٹا جاتا ہے میرے لیے یہ بڑے تعجب کی بات یہ آخر ایک اتنے عظیم دین کو ایک محبت برے دل والی لڑکی کیسے تباہ کر سکتی تھی مجھے یہ بھی خیال آیا کہ لوگوں کو پیر کی ہاتھوں قرآن اور سنت کی کلی توہین کا خیال کیوں نہ آتا تھا میں خانگاہ سے اپنے رشتے اور تعلق پہ کام پٹھی میں نے ملنگاہ میں اس کا انتظار کرتے ہوئے بڑی محبت اور نرمی سے کہا توتی واپس آ جاؤ کسی کو خبر نہ ہوگی میں تمہیں تسلی اور سکون دینا چاہتی ہوں میں تمہاری بیہن ہوں توتی لوٹ آؤ لیکن وہ کبھی نہ آئی کبھی نہیں میری یہ صحیح کہ میں بہت سے معاملات کی مکمل سوج بوجھ حاصل کر لوں میرے لیے وہ بالے جان ہو گئی میرے پاس کوئی وقت نہ رہا جب میں اپنے خواہن تلے نہ ہوتی تو میں اپنے تلے ہوتی اور پھر ان دو بچوں کی اس بوجھ تلے جو سب سے باری تھا ان سے دور گزرا ہر لمحہ میرے لیے گران تھا لیکن یہاں ہر چیز انہی توجہ دینے سے زیادہ اہم اور عزیز تھی وہ اقصر نوکرانیوں یا اپنی کزن سے کھیلتے رہتے نوکرانیوں کے بچے ان کے لیے کلونوں کی جگہ استعمال کیئے تھے اما سائن کی زندگی مجھ سے مشابہ ہی گزری تھی ایسا ہی جبرت شدد وہی خوف کمال فن کے ویسے ہی تقاضے اور دیسی اور ویسی ہی قیدو بند لیکن وہ صرف اپنے خواہن کے لیے وقف رہی تھی اس کے بچے نوکرانیوں کی گودوں میں ہی پلے بڑے کہتے ہیں وہ اپنے بچوں سے اتنی غیر مانوس ہو گئی تھی ایک روز اپنے بالک بیٹے کو کسی نوکرانی سے برگل گیر ہوتے دیکھ کے انہوں نے شور مچا دیا کہ حرم میں کوئی غیر مرد گسایا تھا یہ امید لیے کہ چھوٹے سائیں اور گپی مجھے یاد رکھیں اپنی باری ذمہ داریوں سے جو بھی وقت ملتا میں انہیں بینچ بینچ کے پیار کرتی میں انہیں بڑھتے ہوئے دیکھنے ان کے پہلے الفاظ سننے ان کے اٹھتے ہوئے پہلے قدموں میں مدد دینے کے لیے ترسا کرتی لیکن یہ کبھی ممکن نہ ہو سکا میں گپی کو اس دنیا کے بارے میں بتانا چاہتی تھی جس سے میں میں اسے سوچنا سمجھنا اور تخلیق کاری کا ہنر سکھانا چاہتی تھی تا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے لیے زندگی کی مسرطوں تک رسائی ممکن ہو سکے میری روز مرا سے میرے ذہن کو مکمل فرصت کم ہی ملتی لیکن جب بھی ایسا ہوتا میں گپی سے باتیں کرتی میں نے محسوس کیا اتنی چھوٹی عمر میں اپنے لیے جو فیصلے وہ کرتی تھی وہ اس کے اپنی ذات پر مرکوز ہونے کی گواہی دیتے تھے بدقسمتی سے اس کے باپ کی طرف سے شفقت کا واحد اظہار اگر کوئی تھا تو محض اتنا کہ وہ جب بھی اس کے پاس ہوتا اس کے گال پر یوں چٹکی برتا جیسے اس کے گوشت کا گھٹکڑا نکالنا مقصود تھا اپی نے کبھی اس سے کسی چیز کے لیے آنکھیں نہیں ملائیں اس کے اپنے باپ کے سامنے آنے کا تفاق اتنا کم ہوتا تھا اگر وہ بچوں میں کھیل تہی ہوتی تو وہ کبھی بھی اسے پہچان نہ سکتا مجھے اپنے بیٹے کو کچھ سکھانے کی کبھی جرت نہ ہوئی کبھی کبھی جب وہ سویا ہوتا تو میں اس کی نازک کلائی پر سیاہ داگے کے زخم کا نشان دیکھتے ہوئے سوچتی کیا واقعہ وہ اسے شیطان کے اس غلبے سے بچا سکتا تھا جو اسے ورسے میں ملنے کو تھا میری زندگی کا بہترین وقت میرے آیام کے ساتھ روز ہوتے تھے میں سوچتی ہوں پوری رات ان سے باتوں میں گزاروں گی لیکن تھک ہار کہ جب میں ان کے پاس پہنچتی تو وہ سو چکے ہوتے جب میں حسب معمول صبح کے وقت بیدار ہوتی تو وہ ابھی سو رہے ہوتے میں اسی عالم میں ناشتے کی رسم ادا کرنے نکل جاتی جب کبھی دن کے وقت میرا اور ان کا آمنہ سامنا ہوتا میں انہیں بدققت یہ یقین دلاتی کہ گزشتہ رات میں تمہارے ساتھ سوئی تھی وعدہ آج رات بھی ایسا ہی کروں گی اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے میرے پاس دوسرا راستہ یہی تھا کہ میں عالم خواب میں انہیں پیار کرتی رہوں کہ شاید یوں ہی میں ان کے ننے ننے سپنوں میں اتر سکوں جب پیر سائن سلام آباد میں منعقد مشاہ کانفرنس کے لیے گیا تو مجھے غیر متوقع آزادی ملی جس کے دوران میں خوشی سے ناچ سکتی تھی لیکن اس کے بجائے میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی ملکبر کے مذہبی رہنما یہ فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اسلام کے کون سے احکام ان کے مفادات کا تحفظ کر سکتے تھے میں نے ان کی کلف لگی پگڑیوں اور پیچ پیچ اماموں کا تصور کیا جو ان کے سروں پہ لہرا رہے تھے ان میں سے کچھ نسبتاً چھوٹے گرانوں کے چھوٹے دیوتا تھے پیر سائن یقیناً ایسے بار رسوخ اور طاقتور گروہ میں سے تھا جس کی سوچ باری وزن رکھتی تھی فرش پہ لیٹے لیٹے میں نے اپنے ٹکنوں پہ بیٹھے گھپی کو ٹانگیں اٹھاتے ہوئے فضاء میں بلند کیا پھر جولہ دلاتے ہوئے اسے نیچے لے آئی وہ کھلکھلا کے ہنس رہی تھی اور میں شیطان کی شورہ کے بارے میں سوچ رہی تھی اسلام کو بونوں کے پنجوں میں دے دیا گیا تھا آڑتیوں اور نیلام گروں نے مسلمانوں کو قبروں کے پجاری بنا دیا تھا وہ ہمیں اس دور جاہلیت اور ان حالات میں واپس لے گئے تھے جن سے ہمیں رسول اللہ نے ازادی دلوائی تھی یہ وہی حالات تھے جن کے خاتمے کے لیے دین اسلام کی ضرورت محسوس ہوئی تھی گھپی کے ہاتھ اپنے آتوں میں لیے اسے چکر دیتے ہوئے مجھے خیال آ رہا تھا کہ قانون کے محافظ خود اس سے ماورہ ہو کے ہمیں کس طرح گرداب میں لے آئے تھے بوڑے اپنے باو اجداد کی قبروں سے منسلک ان کے جانشین خون چوستی جونکوں کی طرح تھے ان میں سے ہر ایک اس خون آج شام تسبیح کے دانوں میں اضافہ ثابت ہوتا جو لہو کے اس کاروبار میں چل رہی تھی میری روز مرہ کبھی تبدیل نہ ہوئی تیس سال کی عمر میں پانچ بچوں کی ماں بن چکی تھی گھپی اب یارہ سال کی تھی اور چھوٹا سائن دس سال کا اس کے بعد میرے ہاں ایک بیٹا راجاجی اور دو بیٹیاں دیا اور منی پیدا ہوئی اگرچہ دو بیٹروں کی ماں بن جانے سے میری پوزیشن مضبوط ہو گئی لیکن میرے مقام میں مجھے کبھی کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی گھپی کی ماں ہونا بہرحال فخر کی بات تھی وہ میری ہم روح تھی میرے اندر کے لیے طاقت میری ہی مانت متجسس اس کی روشن آنکھیں ہر وقت ٹمٹماتی رہتی تھی ماں صرف ایک بٹن دبانے سے بلم میں روشنی کیسے پیدا ہو جاتی ہے وہ پوچھتی اور پھر اس کی متجب نگاہوں میں جو سوچ اور اس سے بہت دور بلب کے درمیان پھر رہی ہوتی سینکڑوں سوال ابر آتے اندر باہر آتے جاتے لڑکیاں پیرسائی کے راستے میں آ جاتی تو وہ باری باری ان کے گالوں پر چٹکیاں برتے ہوئے گزر جاتا وہ تکلیف سے جرجرات جاتی گھپی کچھ مختلف تھی ابھی ابھی اس نے اس کے گال پر چٹکی بری تو وہ کچھ ظاہر کی ابھی نہ عذیت پی گئی لیکن فطرتاً وہ ایسی تابدار کہاں تھی گھپی کو صرف ناظرہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ملی تھی ایک روز اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں قرآن کا اردو ترجمہ پڑھنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گس کے اسے مقفل کیوں کر لیا کرتی تھی میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا میرا ذکر کیے بغیر اس نے جرورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اماسائن سے پوچھا کہ جس زبان کا وہ سمجھتی ہی نہیں اس میں قرآن پڑھنا ضروری کیوں تھا یہ لازمی ہے الہامی لفاظ تو یہی ہیں انہیں کو پڑھنے کا سواب ہوگا اس کی دادی نے جواب دیا تھا روپی اس سے بحث بھی الج گئی لیکن مجھے تو عربی کی سمجھ نہیں آتی میں اللہ سے اہد و پیمان کیسے کر سکتی ہوں جب مجھے علم ہی نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے اللہ جانتا ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہی ہوں اسے سمجھ نہیں پا رہی پہلے تو ہمہ سائی نے بڑے صبر سے اسے سمجھایا اللہ ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے جب تمہشی نیت سے اس کلام کو پڑھتی ہو تو وہ اسے قبول کرتا ہے لیکن گپی کی اس سے تسلی نہ ہو سکی اور اس نے بحث مباسہ اسی طرح جاری رکھا جیسے میں بابا سے کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک صرف اس لیے اتارا تھا کہ ہم اسے پڑھ کے سواب حاصل کریں کیا اس کا مقصد ہماری تربیت نہ تھا کیا یہ ہماری زندگیوں کو ایک سمت میں ڈالنے کے لیے نہ تھا کیا یہ اس لیے نہ تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے اما سائی جو اس قسم کی بحث اور دلائل کی قبیادی نہ رہی تھی سخت بیزاری اور غصے میں آ گئی گپی کی سوچ کچھ بھی تھی اسے ہر صورت احکام کی تعمیل کرنا تھی لیکن میری بیٹی کسی ایسے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی جو اس کی سمجھ سے بالاتر ہو مجھے یقین ہے کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کہ ہم اسے اور اس کے احکام کو سنجیدگی سے لیں جب تک میں انہیں سمجھتی نہیں اللہ کے نزدیک میرے قرآن پڑھنے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے ہما سائی نے گپی کو تنبیہ کی کتنی شرم کی بات ہے تم سن ہی نہیں رہی ہو مجھے تمہارے باپ کو یہ سب کچھ بتانا پڑے گا دمکی اپنا کام کر گئی گپی نے الٹی کا لابازی لگائی اس نے قرآن عربی رسم الخط میں ہی پڑھنے کا وعدہ کیا اس نے قسم اٹھا کے کہا وہ دل کی گہرائیوں سے ہما سائی سے متفق تھی اس نے دادی سے ہلتجا کی کہ وہ اس دفعہ اس کے والد کو نہ بتائے ساتھ ہی اس نے یہ حلح بھی اٹھایا کہ اندہ وہ کبھی کسی حکم کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کرے گی میری تمنہ تھی کہ میں گپی کو راز کا یہ نکتہ بتا دوں کہ اگر تم قرآن پاک کو سمجھ لیا جائے تو بگڑے معاشرے میں انقلاب برپا ہو جائے اس کا پیغام خطرناک سمجھا جاتا تھا یہ ان لوگوں کے بینکاب کرتا تھا جو اس کی آڑ میں استحصال کو روا رکھتے تھے ترجمے سے تو انقلاب آ جاتا لیکن گپی کا اس عمر میں ان چیزوں میں الجنا مناسب نہ تھا سو میں چھپ رہی کپی اس نازق اور پچیدہ نسوانی ماحول کا حصہ ہو گئی تھی جس میں اس نے آنکھ کھولی تھی یہ بڑی فطری سی بات تھی میرے برقس وہ کچھ بھی نہ جانتی تھی حویلی کی مکار اور فریبی عورتوں کے درمیان جگہ بنانے کے لیے میں نے ہر ممکن جدو جہد کی تھی بہت سے واقعات اور حالات کے بعد بہت سا وقت گزر جانے کے بعد میں ان پہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی تھی کہ گپی کی طرح میں بھی کوئی ان کی دشمن نہ تھی بلکہ یہ کہ ان کی ذلت و خواری بھی مجھ پہ اسی طرح گران تھی جیسے اپنی بیز تھی میں انہیں گودام سے کچھ نہ کچھ فالتو بھی دے دیا کرتی اور ان کی غیر حاضری میں ان کے کام دوسروں سے کروا گئے ان کی پردہ پوشی بھی کر دیتی یہ اتنی غیر معمولی باتیں تھی کہ وہ سب میری ہوتی گئیں چیل بہرحال آپ بھی میری نگرانی کر رہی تھی اگرچہ وہ ہر وقت چادر کا نکاب اڑے رہتی تھی اور میں کبھی بھی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی لیکن اس کی آنکھوں کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہوتا تھا شاید وہ بھی میرے لئے افسرتا تھی مجھے یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے اس انسان کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتی تھی جس کی خاطر اس نے اپنے خاندان کی قسم توڑ دی تھی اس کے باوجود ہم میں سے کسی نے بھی کبھی کسی دوسرے کو بچانے کے لئے پیر سائن کے سامنے جوٹ نہ بولا اس کا خوف ہر چیز پہ حاوی رہا میں تو محض ایک کمزور منڈلی کی کمزور رہنما ہی بن سکی میری طرح ان عورتوں کے لئے بھی ازادی کے کوئی معنی نہ تھے اگرچہ وہ اپنے گار بار والی تھی لیکن ان کی گربت انہیں مزار سے یوں جکڑے ہوئے تھی کہ اگر ان میں سے کوئی فرار کا سوچتی بھی تو اس کے عزیز و اقربہ مالک کی مضبوط گرفت میں ہی پھنسے رہتے یوں اس جگہ سے نجات حاصل کرنے کا مطلب بہت سی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے سوا کچھ نہ تھا اگر کبھی کوئی باغ جاتی تو پوری پوری برادریاں اس کی واپسی تک یرگ مال رہتیں فرار اور ازادی کے بارے میں سوچنا گناہ تھا قیمت بڑی باری تھی حالات سے راضی رہنے میں ہی بلا تھا گربت اور جہالت کا جال اتنا سخت تھا انہیں آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ خان کا کی اصل طاقت وہ لوگ خود ہی تھے نہ ہی یہ کہ انہیں محض دوکے اور فریب سے یرگ مال بنایا گیا تھا پھر اچانک سخی بی بی کی کہانی نے ان کی سوچوں کے خلا میں سمانہ شروع کر دیا ہر کوئی مل مالک کی زندگی میں ہونے والے واقعات کو جاننے میں لگ گیا سخی بی بی کے کلوتے بیٹے کو کسی ایسی بیماری نے آ لیا جس کی تشخیص کوئی ڈاکٹر یا حکیب نہ کر سکا مریض لازر اور بے جان ہوتا چلا گیا لوگوں نے سخی بابا کو ڈرائیا یہ مزار کی بددعا کے سوا کچھ نہیں پیر سائن کو حاضری دو لیکن یہ وہ کہتے ہوئے اپنے کیدے پر ڈٹا رہا کہ میرا ایمان تو صرف اللہ پہ ہے بچہ قریب المرگ ہو گیا اس کی ماں بے قرار تھی اسے اپنے کندے پر ڈالتے ہوئے وہ مننگے سرننگے پاؤں مزار کو دوڑ پڑی بے حال بے دم وہ پیر سائن کی مجلس میں پہنچ کے گڑ گڑائی سائن میرے بچے کو بچا لو اگر یہ بچ گیا تو پوری دنیا کا اعتقاد بڑھ جائے گا میں قسم اٹھاتی ہوں کہ تمہاری پکی مرید نہیں ہو جاؤں گی سائن میں تمہارا چرچہ دنیا کے کونے کونے میں پھلا دوں گی سائن میرا بیٹا اور اس کے بیٹے تمہارے اس کرمنوازی کو کبھی نہیں بلائیں گے پیر سائن نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا آنکھیں بند کیے وہ خاصے طویل وقت کے لیے زیرے لب کچھ بڑھ بڑھاتا رہا سخی بی بی جواب کے لیے اس کے چہرے پہ نظریں گاڑے ہوئے تھی اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اچھل پڑی تم نے بہت دیر کر دی یہ کہتے ہوئے اس نے بجا سے بچے کی موت کا اعلان کر دیا یہ اللہ کی رضا ہے سخی بی بی نے گڑھ گڑاتے ہوئے اللہ سے التجا کرنے کے لیے عرض کی سائن کوئی تو دعا ہوگی جو تم جانتے ہو دل سے کہہ دو تو اللہ تمہاری ضرور سنے گا کرم کرو سائن میں تم سے بیک چاہتی ہوں میرے بچے کے لیے کچھ کر لو سائن ہمیں معاف کر دو ہم اب تک تمہارے روحانی تصرف کے منکر رہے میں وعدہ کرتی ہوں اس جاہلیت اور بدتمیزی کا ہم کفارہ ادا کرتے رہیں گے پھر سائن نے بچے کے جلتے بنتے سر کو ایک بار پھر اپنی گرفت میں لے لیا اور دوبارہ کوشش کی پھر جب اس نے مایوسی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اسے گھر لے جاؤ یہ اس کی رخصتی کا وقت ہے تو ٹوٹے ہوئے دل والی امام انتظار میں کھڑے لوگوں کے حجوم میں سے چیکتی چلاتی واپس ہوئی یا اللہ مجھے یہاں آنے کے لیے معاف کر دے مالک میرے بچے کو بچا لے اسے بچا لے تاکہ ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ تیری رضا تیری رضا ہوتی ہے کوئی انسان اسے تیہ نہیں کر سکتا لوگوں نے خدا کے غزب سے بچنے کے لیے توبہ توبہ کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے کیا مزار کا غزب ابھی تک اس کے گھر پہ نازل نہیں ہوا کسی نے کہا کیا اس نے اب بھی سبق نہیں سکھا کسی دوسرے نے گرا لگائیں یہ عورت تو پاگل ہے کسی نے فتوہ دیا مراسنوں نے دائی کو بتایا کہ سخی بابا نے مزار پہ جانے کے لیے سخی بی بی کی بڑی کھچائی کی تھی کبر زندگی نہیں دے سکتی وہ لوگ جو غریبوں کا لہو چوستے ہوں اور کمزوروں کو دباتے ہوں خدا تک نہیں پہنچ سکتے بچے پہ بے ہوشی تاری ہو گئے تو سخی بی بی سجدے میں گر گئی چوتھے روز اس نے خاک سے اپنی پشانی اس وقت اٹھائی جب بچے کی بدن میں حرکت ہوئی پانچ بے روز اس نے آنکھیں کھلی اس روز ہی باہر شامیانے لگا دئیے گئے شامیانوں تلے لنگر کھل گیا جہاں غریب گروہ کو مفت کھانا دیا گیا لوگوں نے اپنی چادروں میں چاول ڈلوائے اور گھٹنیاں سینوں سے لگائے اپنے بچوں کے لئے لے گئے پھٹی ہوئی آنکھوں اور کھلے موں سے انہوں نے سخی بابا کا بات سنا سکوتھ کا وہ عالم تھا کہ سوکے پتوں کی سرسراہٹ کوڑیوں والے سام کی طرح سنائی دے رہی تھی وہ تحریر جو اس معاملے میں چند ایک پڑے لکھے افراد تک پہنچی دریائی مچھلی پہ لپٹے کاغذ کی صورت میں میرے ہاں بھی پہنچ گئی اس پہ لکھا تھا ہمارے بیٹے کو زندگی عطا کر کہ اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مزار والے پکھنڈی جوٹ اور فریب کی قوت پہ دادے عیش دے رہے ہیں اولیو اللہ کو تمہیں دعا دینے کے لئے کسی دولت کی ضرورت نہیں نہ انہیں تحائف چاہیے اور نہ ہی انہیں لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی ضرورت ہوتی ہے قبروں کے مجاور اللہ کے نام پہ تجارت کر رہے ہیں تم لوگوں نے شرک کو دل پذیر بنا ڈالا ہے تم ہی ان کی قوت کا سرچشمہ ہو تم شیطان کی قوت کا باعث بن گئے ہو تم اسلام کو مسخ کر رہے ہو ننگے پاؤں اپنے معمولی وسائل اٹھائے قبروں کی پوجہ کے لئے جانے کے بجائے اللہ کی عبادت کرو اللہ ہر اس جگہ موجود جہاں تم ہو یہ صرف اس خدا کی عبادت کرتا ہے جو اس کی تائید کرتا ہے مارا رب ظلم و ستم کی تائید نہیں کرتا میں نے کاغذ کا وہ ٹکڑا چلے میں جونک دیا ہر کوئی سرگوشیوں میں مسروف تھا ہر گرانہ سخی بابا کی دعوت میں گیا تھا مستثنہ کوئی بھی نہ تھا خدا کا شکر ہے پیرسائی پوری عبادی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے قابل نہ تھا لیکن وہ گسے میں جل بن رہا تھا میں سوچ رہی تھی اب وہ کیا کرے اس نے کچھ نہیں کیا اللہ انہیں معاف کر دے وہ ان پہ اپنا فضل کرے کیونکہ یہ اس کی رضا ہے وہ چاہے سو کریں میری دعا ہر وقت تو قبول نہیں ہوتی کسی نے ڈرتے ڈرتے یہ موضوع چھیڑا تو اس نے نہایت حلیمی سے جواب دیا اس کے روئیے نے سخی بابا کے واز و نصیت کا زور توڑ ڈالا مزار کے خلاف بغاوت اس جنگلی بج کی طرح ثابت ہوئی جو جلی ہی ہوئی درتی پہ گرا پھوٹا جنے پکنی پھیلا بڑھنے کی کوشش میں ابرا اور مر گیا ہر وہ چیز جو اس گرانے کے بارے میں توٹی کی سوچ سے مطابقت رکھتی تھی میرے لئے دلچسپی کا باعث تھی میری تمنا تھی کہ میں سخی بی بی کو دیکھ ملوں لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس حویلی میں پاؤں نہیں رکھے گی